اسلامی ویورز آج میں آپ کے لئے سو المؤمنون کے رکو نمبر پانچ کی کرتے کے آئیں ہوں ویورز سو المؤمنون کے رکو نمبر پانچ میں آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر پانچ میں تک آیا تھے اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آفے تک سرو دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں اس کو دوسرے قصہ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل کی ایکن کو کلک کر لیں میں آپ کو میری آواز میری قرد کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتا لیں تو آئی ویورز آمدھ کے پہلے جوشری پھلیتے ہیں اس کے بعد سو المؤمنون کے رکو نمبر پانچ کی کرتے ہیں اس کے بعد ان آیت کا ترجمہ سوان تمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و على آل محمد کما صلیتا على ابراہیم ولا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک على محمد و على آل محمد کما بارکتا على ابراہیم ولا آل ابراہیم انکا حمد مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي اَنشَعَ لَكُمُ السَّمَا وَرَبْصَارَ وَالْعَفِذَا قَلِيلٌ مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَقُوا فِي الْأَرْضِ وَاللَيْهِ تُعْشِرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحِّي وَيُمِيتُ وَلَفُ اقْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا وَإِذَا مِتْنَا وَقُلْنَا تُرَابًا وَعِذَامًا وَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ لَقَدْ عِدْنَا نَخْنُوا وَأَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَلُّوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سِيقُلُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ اسْمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْأَرْشِ الْأَزِيمِ سِيقُلُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّفُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلْقُوتُ قُلْ شَيْءٍ وَهُوَا يُجِيرُ وَلَا يُجَارُوا أَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيْقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ وَلْآتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكِذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذُ لَا ذَهَبَ قُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَالْعَلَّ بَعْدُهُمْ أَلَى بَعْدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ أَمَّا يَسِفُونَ عالم الغیب وَشَهَادَتِ وَتَعَالَ أَمَّا يُشْرِقُونَ صدق اللہ العظیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی رحم والا ہے اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائیں لیکن تم کم شکر کذاری کرتے ہو اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی طرح تم چمک ہو کر جاؤگے اور وہی تو ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے جہنا اسی کا تصرف ہے کیا تم سمجھتے نہیں بات یہ ہے کہ جو بعد اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم مل جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخواہ پسودہ کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائیں گے یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ تازہ سے بھی ہوتا چلا آیا ہے اجی یہ جو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین میں اور جو کو زمین میں ہے سب کس کا مال ہے چھٹ پور اٹھیں گے کہ خدا کا کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ان سے پوچھو کہ ساتھ اسمانوں کا کون مالک ہے اور اشعظیم کا کون مالک ہے بس اختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم دردے کیوں نہیں کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بات چھاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا وہ انہیں کہہ دیں گے کہ ایسی بچہ ہی تو خدا ہی کی ہے کہہ دو کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پنچھا گیا ہے اور یہ جو ادھ پرستی کیے جاتے ہیں پیشنگ جھوٹے ہیں خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور محبوط ہے ایسا ہوتا تو ہر محبوط اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے وہ پشیدہ اور ظاہر کچھ جانتا ہے اور مشر جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے ساتھ کوئی اور ظاہر کچھیں